موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے ایسیو کا سمیٹ تو ہو گیا ختم اس کا تجزیہ ہم آپ کو لے کے دیں گے پروگرام کے آخری حصے میں ڈاکٹر ملی علوہ دی پاکستان کے ایمبیسٹر ٹو دی یو ایس اینڈ ہائی کمیشنر ٹو یوکے اور یو این ہمیں جوائن کریں گی اور آپ کو ایک سمری دیں گی لیکن بڑا معاملہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو بھونچال مؤخر ہو گیا تھا ایسیو سمیٹ کے ویے سے اب وہ دوبارہ سے آنے والا ہے اور وہ ہے آئینی ترمیم کا جس کے ذریعے ایک آئینی کوٹ یا امکان یہ ہے کہ آئینی بینچ کے بننے کی امید ہے اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جج سہیوان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر بنیادی تبدیلیاں آئیں گی جس کمیٹی نے ایک کنسنسس مساعدہ تیار کرنا تھا اس کی ایک میٹنگ آج ہوئی کل ایک اور میٹنگ متوقع ہے ساڑھے بارہ کے قریب کل کابینہ کا اجلاس بھی بلائے گیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلائے گیا ہے اور ساتھ سینٹ کا اجلاس بھی بلائے گیا ہے کل جو گزر گئی اس میں ملانا فضل رحمان اور پیپس پارٹی کے قائد بلال بھوٹو زداری نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ انہوں نے ایک کنسنسس مساعدہ بنا لیا ہے اور آج جو بڑا عشائیہ ہے لاہور کے اندر اس کے اندر تین بڑوں کی ملقات میں وہ مزید کنسنسس بنائیں گے پاکستان طریقہ انصاف نے ابھی تک اپنا ڈرافٹ نہیں دیا ہے اور نہ ہی انہوں نے آج کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی وہ احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں وقلہ کے ساتھ تو اس معاملے سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارے پاس بیرسو زفراللہ خان صاحب موجود ہیں اسلام آباد سٹوڈیوز میں مسلم ملک نواز کی طرف سے ان کا شکریہ شایب شاہین صاحب طریقہ انصاف کی طرف سے ان دونوں کا شکریہ ہمیں کراچی سے سعید غنی صاحب پیپس پارٹی کے سینے رہنما اور وزیر ہیں بلدیات سندھ انہیں جوائن کیا ہوا ہے اسی پروگرام میں ناظرین نیئر علی ہمیں نمائندہ خصوصی سما نیوز جوائن کر رہی ہیں جو اشائیہ ہے اس کی معلومات لیں گے اور پوچھیں گے اپنے ریپورٹر سے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آج کی ملاقات انتہائی اہم ہے کتنی نمبر گیم مکمل ہو چکی ہے اور یہ مشن کن مراحل میں پہنچ چکا ہے اس کا فیصل آج ہو جائے گا آئینی ترمیم کے حوالے سے اہم فیصلے ہوں گے اور جتنے بھی اقلافات ہیں انہیں دور کیا جائے گا پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری آئینی ترمیم پر مسلمی نون کے صدر میاں نواز شریف کو اعتماد ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور جے یو آئی کے جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان یہ اپنا جو ایک متفق کا ایجنڈا تھا اس کو زیرے گوڑ لائیں گے اس وقت اندر جو ہے وہ ملاقات جاری ہے تمام سر ابراہان کے درمیان آگے آئینی ترمیم کے فیصلے کے بعد جو ہے ایک مشترکہ لاحے عمل جو ہے وہ عوام کے سامنے بھی رکھا جائے گا اور ساتھ ایسان دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے اگاہ کیا جائے گا جی یہ تو ہو گیا معاملہ لاہور کا اب ذرا اس ایشو کو کھولتے ہیں جی شہب صاحب کوکلی اب تو بالکل آخری مرحلہ آ گیا ہے اور آج آپ نے کمیٹی میں شرکت نہیں کی کوئی لوجسٹیکل ایشوز تھے یا اب آپ نے کہا کہ ہم نے اس کمیٹی کو بس کھوک ہاتے لیا کمیٹی تو ہم شامل ہوتے رہے ہیں کمیٹی کی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کمیٹی کا ڈیٹ اکھی ہوئی تھی سترہ جنہوں نے کل یکدم اس کو سولہ تاریخ کر دی سارے راستے بند ہیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے دفتر جس طرح میں پہنچا ہوں وہ سب کو پتا ہے پہنچ گئے نا دیکھیں نا آپ کی محبت تھی آپ کی محبت میں ہم پہنچ گئے ہیں آپ پہنچ گئے نا تو وہاں پہ نہ آپ کی محبت ہے نہ آپ کی دلچسپیت آپ نہیں گئے دونوں صورتوں میں نہیں ہیں ارکاوتیں نہ ہوتی ہیں تو جو کل نہیں ہوگی تو آپ شرکت کریں گے ہم سترہ کی جو آلیڈی شیڈول تھا ہمیں جانا چاہیے تھا ہم تو جانا چاہتے تھے لیکن مجھے بتا دے کہ اسی امرجنسی کیا ہے یہ مہینہ پہلے بھی انہوں نے یہی صورتحال پیدا کی تھی آپ کو یاد ہے جس طرح کی سینرٹ کا اجلاس اور اسمبلی کا اجلاس ایک گھنٹے کے نوٹس پہ اور مصابدہ کسی کے پاس نہیں تھا اللہ منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہاں ہمیں مجھے ابھی مل گیا ہے اور اس کے بعد سے لے کر لیکن ماضی تو فارغ ہو گیا نا اب نیا مصابدہ بن گیا اگر اس وقت ان کے پاس بندے پورے ہوتے جو یہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ظلم ڈھانا چاہتے تھے وہی ان کی کوشش اب موجودہ ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لے کے کو فارسی کیا پتہ چل جائے گا نا جی یہ پتہ چل جائے گا میں وہی کہہ رہا ہوں نا لیکن کل شرکت کریں گے کہ نہیں مجھے یہ بتا دیں ابھی تک ہمارا فیسٹا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہمارا فیسٹا ہوگا ہاں اللہ بتا مجھے اگر یہ سوال پہلے پتا ہوتا تو میں اپنے جن دوستوں نے جانا تھا جس میں عمر ایوب صاحب گوھر صاحب ہیں پیشلی میں ان سے پوچھ لیتا یا ہم اگر لیکن ہم نے بائیکارٹ نے کیا آج والے آج والے ایشو پہ ہمارا لوجسٹک ایشو تھا ہماری لیڈرشپ شہر میں نہیں تھی اور راستے ٹوٹل بند تھے اور ان کو امرجنسی نہیں تھی کوئی اس طرح کرنے کی آپ کہہ رہے تھے سولہ تک دیشگاہی تعاون تنظیم کا معاملات ہیں کوئی کسی موضوع پر بات ہی نہ کرے اور آپ کو ایسی امرجنسی پیدا ہوئی کہ جن آپ سارے اجلاس بھی رکھ دئیے گئے سارا کچھ ہو رہا ہے ختم تو آج ہوا ہے تو پروگرام پہلے سے رکھا ہوا تھا پالیمانی کمیٹی کا اجلاس کل سطح کو تو کیا جلدی تھی اس کو سولہ کرنے کی اب تو جلدی کا معاملات ہی اٹھاتے رہیں گے آپ یہ بتائیں اس مردہ تیاری آپ کو بہتر نظر آتی ہے مولانا فضل الرحمن پیپلز پارٹی نے لیڈ لی ہے اس کے اندر اور ڈراٹ بھی آ رہے ہیں پارٹی کا بھی آیا تو اس مردہ آپ کو لگتا ہے کہ پہلی کی نسبت بہتر انداز سے آپ نے منیج کیا تھانکیو شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں چاند سیکنڈ قوم کو آپ کی طرح سے مواقع بات دینا چاہتا ہوں کہ ایسیو سمیٹ ہو گئی یہ دنیا کی کوئی ٹالیس فیصد عبادی کے لوگ تھے جس میں کوئی چوبیس فیصد جو ہے جی ڈی پی ٹونٹی تری پرسنٹ جی ڈی پی دنیا کی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان پوری قوم کی اللہ کرے تھوڑا معاملہ آگے بڑھے یہ ترمیم کے کچھ چیزیں تو جلدی کی بات نہیں ہیں انہاں بیچ سال سے جنڈے پر ہیں وہ بیس چل رہی ہے اور بہت اچھا ہو گیا کہ پچھلی مہینے سے شریف ڈی بیٹ جاری ہے میڈیا میں پارلیمنٹ میں پارٹیوں میں یہ حسن ہے جمہوریت کا میں تو اس کو خوش ہوتا ہوں اور اب پاکستان کی تمام بڑی پارٹی انکلوڈنگ پی ٹی آئی بہارہ گفتگو میں شریک ہے بیٹھی ہے گفتگو کا حصہ ہے حصہ ہے ہوتا چاہیے ویسے میں نے بتایا پچھلی ٹرنیور میں ایک سو بیس لاغ میں ہم نے ان سے بات چیت کی ایک سو بیس کے لاغ میں اٹھتے ہوئے ہم انہوں نے کہا ہم ووٹ نہیں دیں گے میں پبلک آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بات نہیں ملک ایسا ہی ہے نا ان کو آنا چاہیے پی پر پارٹی نے لیڈ لی بہت اچھی بات ہے بلاوال جانوان آدمی ہیں میاں نواز شریف میاں فضل رحمان تمام مولانا فضل رحمان تمام بڑے لیڈر جو ہیں اور چھوٹی پارٹیوں والے بھی آج میں نے دیکھا ہے کچھ اپنی تجاویز بھی دے رہے ہیں بلک کے ذاتی طور پر مجھے بلوچستان والوں کی تجاویز اچھی لگیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھ کی ہم سب کو ملا کے چلنا چاہیے اور ملک کو آگے بڑھانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے یقین ہے انشاءاللہ کل کا دن قوم کے لیے آج کی رات میں بڑے فیصلے ہو جائیں گے لاہور میں انشاءاللہ ایک تو سارے فیصلے رات میں ہی پتہ نہیں کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان چومیچ گھنٹے قوم کرتے ہیں گوڈ کم بیک ذرا چلتے ہیں سعید زنی صاحب کے سعید صاحب رہیے فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت نے لیڈ لی پیشتری مرتبہ آپ کی جماعت کی طرف سے بھی حیرانی کا اظہار کیا گیا ملانا فضل رمان ناراض نظر آئے اب وہ تمام لوسنٹس جو ہیں وہ آپ کی جماعت نے پرو کے ایک اچھے مومنٹم میں تبدیل کر دیا تو آپ کی جماعت لیڈ لے رہی ہے آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس ترمیم کے بارے میں دیکھیں در صاحب ایک تو ہم ہمیشہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آنی ترمیم ہو اس پہ کوشش کی جانی چاہیے کہ بہت بڑی اکثریت جو پارلیمنٹ میں موجود ہے ان میں اتفاق ہو جائے لیکن اگر پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہو جائے گا بہت اچھا ہو جائے گا لیکن مجھے بھی اندازہ ہے آپ کو بھی اندازہ ہے وہ میٹنگ میں شریک ضرور ہوں گے لیکن شاید اس پہ اتفاق نہیں کریں گے اور ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گے لیکن جو کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کا جو ایک طریقے کارائن میں موجود ہے وہ دو تہائی اکثریت کا ہے اور شاید دو تہائی اکثریت جب آپ کے ساتھ کھڑی ہو تو پھر اس پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرتا ہے تو اس کا رائٹ ہے وہ کر لے پیپلز پارٹی نے میں پہلے بھی شاید آپ کے شو پہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک ہمارا مطالبہ تھا ہماری ڈیمانڈ تھی ہماری خواہش تھی کہ یہ آئینی عدالت ملک میں قائم ہو لیکن پہلے شاید کچھ جماعتیں ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کرتی تھی آج اگر وہ جماعتیں اتفاق کر رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے شاید ان سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ایک منشور کا جو ایک ہمارا وعدہ تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے اور دوسرا اس کے اندر جس طرح آپ نے اپنے آغاز میں بھی کہا کہ ججز کی تائیناتی کا جو طریقے کار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو درست ہونے کی ضرورت ہے اور ہم نے کوشش کی تھی اٹھارویں ترمی میں ہم اس کو ٹھیک کریں لیکن پھر انیسویں ترمی میں پھر اس کے بعد پھر عدالتی فیصلوں نے اس کو بالکل ہی اس کی اصل جو چہرہ تھا ہے صحیح صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پہوں آپ کے پہلے بیان کے پس منظر میں وہ یہ کہ آپ کی جماعت نے جو آئینی عدالت کے اوپر سٹینڈ لیا ہے بلاوال بھوٹو زیداری صاحب نے ٹویٹس میں بھی بتایا ہے انہوں نے برقائدہ بتایا ہے کہ ان کے منشور کا حصہ کون کون سا تھا پھر ظاہرہ سی او ڈی بھی ہے اور آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہماری ایک پوزیشن ہے تو میں اس سے مفروضہ یہ بناتا ہوں کہ یہ نون نگوشیبل کنڈیشن ہوگی آئینی کورٹ کے بننے کی کیونکہ آپ نے اتنی تاریخ کا حوالہ دیا ہے تو یہ جو اسلامباد کے اندر آج کل بات ہو رہی ہے ہم شور نئیر وڈ کومنٹ ہونٹ کہ چاہدہ آپ اس کے اوپر رد و بدل کریں اور اس کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں کنورٹ کر دیں آپ کی شنید کیا ہے کہ آئینی کورٹ نے بننا ہی ہے وفاق میں دیکھیں درزب میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جاؤں جب اٹھاگلی تعمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ چیز اس میں ہمارے ایجنٹے پہ تھی کہ ہونا چاہیے لیکن جب اتفاق اس پہ نہیں ہوا تو ہم نے تھوڑا سا زائرہ کیا سوچا کہ بہت زیادہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں تو کم از کم اگر ایک چیز نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں اس کو آگئی کی طرف لے جائیں گے پھر کبھی کر لیں گے تو بہت ساری چیزوں پر اتفاق کر لیا لیکن اس کو ہم نے اس پر ڈراب کر لیا یا پیچھے چلے گئے لیکن آج جو چیزیں جس پر امنمنٹ سے ترامیم ہو رہی ہیں اس میں اتنی تبدیلیاں اور اتنی چیجز نہیں ہیں جو ایٹینتھ امنمنٹ کے اندر تھی تو اب تو دو چار باتیں ہیں اس کے اندر انیس بیس تو شاید ہو سکتا ہے لیکن یہ تو میرا خیال ہے کہ ممکن ہو کہ جو ترامیم جو بنیادی ترامیم جو تجویز کی گئی ہیں وہ سرے سے ہوئی نہ ٹھیک ٹھیک نیر ذرا آج ہم توقع کر رہے تھے کہ جو کمیٹی کا اجلاس ہے اس سے کوئی کنسنسس ڈرافٹ نکل آئے گا لیکن ظاہر ہے اشائیے کے اندر بڑھونے انڈورسمنٹ اس کی دینی ہے لیکن کل ایک اور کمیٹی کا اجلاس بھی ہے تو آپ کی سنس کیا ہے کیونکہ آپ اس کو کور کر رہی ہیں کہ آج کمیٹی کے اجلاس سے جو کنسنسس والی باتیں ہیں وہ کتنی نکلی ہیں یا یہ کل ہی پتا چلے گا کہ کمیٹی نے کیا ڈرافٹ دیا یا آج کے اشائیے میں تیہ ہوگا ان تینوں میں سے کیا ہونے والا ہے تلیس صاحب میرا خیال ہے کہ اس کمیٹی کے حوالے سے جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں اور آٹھ اجلاس ہو چکے ہیں اور میں نے آٹھ کے آٹھ اجلاس کور کیے ہیں اور ان اجلاسوں سے مجھے جو بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمیٹی صرف فیس سیونگ ہے یہ سامنے کی ایک چیز ہے کہ یہ سامنے ایک کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے سوائے پہلی کمیٹی کے اجلاس کے جس میں مولانا فضل رحمان موجود تھے جس میں اسحاق دار موجود تھے جس میں سے خادہ آصف اٹھ کر چلے گئے تھے اور وہ ایک کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں کوئی ایسی گفتگو ہوئی تھی جو کہ ترامیم کے حوالے سے گفتگو تھی اور لگ رہا تھا کہ یہ اس کمیٹی میں بہت سنجیدہ قسم کی ڈسکیشن ہوگی لیکن معذرت کے ساتھ اس کمیٹی کے جو آج کی ڈیٹ تک کے جو بے نتیجہ اجلاس ہیں وہ دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو چکا ہے اور یہ یقین ہو چکا ہے کہ جو سارے فیصلے ہیں وہ اس کمیٹی سے باہر ہوتے ہیں ڈرافٹ تک اس کمیٹی میں جو ہیں وہ نہیں لائے جاتے باہر ہی باہر جو ہیں وہ مختلف جماعتوں کو جو ہیں وہ ڈرافٹ دیے گئے ہیں یہ آپ کے بھی علم میں ہے اور یہ اب ساروں کے سامنے آ چکی ہیں چیزیں تو ابھی بھی جو اس کمیٹی کے اوپر جو ایک مشترکہ ڈرافٹ بننا ہے جس زیلی کمیٹی جو کہ لیگل کمیٹی جس کو کہا جا رہا ہے اس کے ٹوٹل پانچ ارکان ہیں وہ پانچ ارکان جو ہیں وہ بیٹھ کر اس کے اوپر میٹنگز کر رہے ہیں وہ جو مختلف ڈرافٹ سامنے آ چکے ہیں ان کے اوپر ایک مشترکہ ڈرافٹ لے کر آ رہے ہیں پہلے تحریک انصاف کے ایک ڈرافٹ کی بار بار بات کی جا رہی تھی لیکن وہ بھی کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ کسی ڈرافٹ کی طرف آئی ہی نہیں ہے ابھی تک اور نہ ہی لائے گی تو یہ ایک ایسا عمل لگ رہا ہے جو کہ صرف جو ہے وہ محض دکھاوے کا ہے فیصلہ وہاں ہوگا جہاں آج جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ایک ڈرافٹ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا جائے گا یعنی یہ سمیٹ لیول کی باتیں ہیں سمیٹ لیول کی باتیں ہیں برہ السلام سوال تو آپ سے بنتا ہے لیکن موقع کرتے ہو میں شہب صاحب کا پاس جاؤں گا آپ نے ویسے کوئی ڈرافٹ بارا تیار کی ہے دیکھیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو تینوں ڈرافٹ سامنے آئے ہیں اس کے اوپر ہماری لیکل ٹیم ورکن کر رہی ہے لیکن ہم نے کوئی ڈرافٹ تیار نہیں کیا دیکھیں وجہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے سوائے مولانا صاحب کی بات کے مولانا صاحب کی ایک بات بڑی ریزنیبر حملے کی ہے جو انہوں نے کانسٹریشل بینچ کی بات کی ہے اس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہونی ہے کل اس حوالے سے ہماری کوئی پوزیٹیوٹی کی طرف چلے جائے لیکن انہوں نے تو کل کہہ دیا ہے کہ پیپرز پارٹی کے ساتھ معاملات ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے آئینی بینچ کے علاوہ کسی چیز سے آگے پیچھے نہیں ہوئے حافظ عمداللہ صاحب کی ٹویٹ بھی موجود ہے تو ایک بات تیہ ہے کہ دیکھیں اگر واقعی یہ کنسنسز کے ساتھ ساتھ ججز بیٹھ جائے اور کانسنسلی بینچ بناتے لیکن اگر یہ آئینی عدالت کی طرف جاتے ہیں تو یہ سوائے اس نظام انصاف پہ حملہ آور ہونے کے ہم اس کو سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کو ڈاؤن کریٹ کرنے کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہونے کے علاوہ ایت سے پہلے سمجھیاں پک رہی ہیں اب ہمیں پتا نہیں ہے کہ ڈرافٹ ہے کیا ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہاتھ میٹو پر ہونے آ چکے ہیں نا کیونکہ جو آئینی عدالت ہے ہم نے آپ کو افیشلی انہوں نے ڈسون کیا وہ اس ڈرافٹ کو جنہوں نے اب دیا ہے اس میں بھی وہی چیزیں ہیں چلیں ہوا جو انہوں نے سب سے پہلے دیا تھا وہ تو ہم نے ایک ایک شک پڑھی ہے وہ تو ایک بھی قابل قبول نہیں ہے مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا اب اتھنٹک ان کی طرف سے کوئی آتا ہے تو بات کرتے ہیں لیکن آپ نے خود نہیں کوئی چیز تیار کرنی نہیں ہم نے تو تیار کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیجن 24 گھنٹے کام کرتے ہیں 24 گھنٹے کام نہیں کرتے رات کی تاریخی میں ان کے والے سیاستدان کام کرتے ہیں ہم تو دن کی روشنی میں کام کرتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں دن کی روشنی میں اچھا سا ڈرافٹ تیار کرنی ہے ہم اچھا سا ڈرافٹ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے جب کوئی اسی بات ہوگی تو ہم ڈسکس کریں گے ڈرافٹ ہے آپ کے پاس جی ہمارے پاس ہے لیکن وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے مولانا صاحب کے ساتھ چھیک ان کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ کریں گے شرط ہے کہ کوئی کنسنسز کی بات آئے لیکن جو بیسک ان کا ہمارا اختلاف ہے وہ آئینی کوٹ بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کینگرو کوٹس بنانا چاہتے ہیں آپ کے پاس سوائے نظام دو تہائی جگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے آرگومنٹس دو تہائی جگر پاس نہیں ہے سامنے ہے نہیں ہے آپ فگرز گن سکتے ہیں کونسی پارٹی کے پاس کونسے والے ووٹ ہیں یہ جنگی پلاننگ ہوتی ہے جنگ سے پہلے جو آپ پلان کرتے ہیں جنگ کی پہلی گولی فار ہونے کے بعد پلان فارغ ہو جاتا ہے پہر اس سے پہلے اس کا جواب دیں ابھی جو نیئر کہہ رہی تھیں کہ ان کمیٹیز کا مقصد کیا ہے یہ مختلف براڈس کو ریکنسائل کرتے ہیں بناتے ہیں کیا کرتے ہیں آئین جب بنتے ہیں یہ بڑی تمدیل ہیں اس کا پروشیجر یہی ہوتا ہے جو نیئر کہہ رہی ہے آپ کو پتا ہے جو پتا ہے کہ جب 73 کا آئین بڑنا تھا تو پولٹیک الکارڈ پہلے ہوتے ہیں یہ اصول یہی ہے کمیٹیاں بڑے جو ہے لیڈر جو ہے پارٹیاں وہ فیصلے کرتی ہیں پھر ڈرافٹ آتے ہیں کمیٹیوں میں ان کی ٹکنیکلیٹیز تائے ہوتی ہیں ابھی بھی یہی ہوں گی یہی ہونا چاہیے کئی ڈرافٹ آتے ہیں قوم آسلن الفاظ یہ چیزیں یہ بڑے ریڈر تائے نہیں کرتے وہ اصول تائے کرتے ہیں اس کے بعد چکلے بنتی ہیں میں اس پرسس کا بڑا حصہ رہا ہوں یہ ایسا ہی ہوتا ہے بالکل ایسا ہونا چاہیے یہ جمعیت کا پرسس یہی ہے حتیٰ کہ میں نے کہا پولٹیکر آپ کو یاد ہوگا بڑا کارڈ مولانا مفتی محمود مولانا اپنے ولی خان پورٹو صاحب کا جو کارڈ ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے باقی ریڈر یہ کانسٹویشن کورٹ دیکھیں کسی معاملے پر دو رائے ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ انگلینڈ میں نہیں تھی پتہ ہے آپ کو ہاؤس آف لارڈ تھا اتنا بڑا ہم بھی پیش ہوتے ہیں بگر پاکستانی پیش ہوتا رہے پریوی کورٹ انہوں نے ختم کر دی انہوں نے کہا اب ہم اصول ختم کرتے ہیں اپنے نئی کورٹ برانے ہیں بہت سارے موالک نے اپنی کورٹس بنائی ہیں انڈیا میں جب مسئلہ پیدا ہوا تو انہوں نے ایک کانسٹویشن بینچ بنایا ان کا اپنا ایک حال ہے پاکستان کی اگر پاکستان کی عوام دیکھیں ہمیں اصول سمجھنے کی ضرورت ہے what is عدالت عدالت ایجنٹ ہے عوام کی عوام نے اپائنٹ کیا ایک خاص طریقے سے اپائنٹ کیا ایک خاص طریقے سے ان کو بسند نہیں آیا انہوں نے کہا تمہیں میرا کام ٹھیک نہیں کیا ہم بدلنا چاہتے ہیں they have a right to do it عوام سفراد عوام کے نمائندے جائے دیکھو وہ تو ڈیلیگیٹر لیسے چاہتی ہوتی نا ہماری عوام کے نمائندے اگر یہ سمجھتے ہیں تجربے کی روشنی میں کہ ہم نے یہ کوٹ کرنا ہے اور وہ دو تھرڈ جو پاکستان کا عین بتاتا ہے ویسے کر لیتے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے لیکن اتراز کہا کرنا چاہیے ایک شکل بتاؤں ہم نے سپیشل کمیٹی ونڈائی نیب پہ نائنٹی فائی پسٹنٹ ہمارا اور پی ٹی آئی کا اتفاق ہو گیا ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے ان کے آدم ثباتی صاحب سارا میڈیا بیٹھا تھا آپ سے پوچھنے ایک دن شری مزاریاں آگئی ریٹن سٹیٹمنٹ پڑی انہوں نے کہا ہم نے کال فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہم نے پہلے اتفاق کیا تھا وہ بھی غلط اور آج کے بعد ہم کمیٹی میں نہیں بیٹھیں یہ رویہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہم سب کو مل کر چلنا چاہیے اچھا ہے کہ بیٹھے ہیں اللہ کرے کسی بات پر ہمارا اتفاق ہو جائے ٹھیک چلتے ہیں ازرام کراچی تو سعید صاحب اس کے پر واپس آئے گا کمیٹی ہماری ریپورٹر کے مطابق بنیادی طور پر ایک سامنے کی چیز ہے اور اصل میں تو آپ کی پارٹی کی قیادت نے ملانا فضل الرحمان نے نواز شریف نے اور دوسری جماعتوں قائدین نے معاملہ تیہ کرنا ہے کیا یہی پروسس ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی پروسس ہے میں پھر آپ کو یاد کر رہا ہوں ایٹین تھامنمنٹ جب ہوئی نا تو یہ بار بار مثالیں پیٹے ہیں کہ دوست بھی دیتے ہیں اتنے مہینے تن جو ہے اس پہ مشاورت ہوئی اس پہ بات ہوئی اس دفعہ کیوں نہیں ہوئی ایٹین تھامنمنٹ پہ بھی جب کمیٹی بنی تو پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں کی نمائندگی اس کمیٹی میں تھی اور اس کمیٹی کے جتنے اجلاس ہوئے ان کیمرہ ہوئے ایک لفظ باہر نہیں آیا لیکن اس کمیٹی میں کوئی بڑا پولٹیکل کسی جماعت کا جو سربراہ تھا وہ شامل نہیں تھا اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ جی وہ ایٹین امنمنٹ جو کمیٹی نے تیہ کی تھی وہ سربراہ کی مشاورت کے بغیر کر لی تھی تو کمس کم یہ تو بات کسی کی بھی سمجھیں نہیں آئے گی جب تک پارٹی قیادتیں پارٹی لیڈرز نے اس پر اتفاق نہیں کر لیا وہ پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جو کمیٹی بیٹھی تھی وہ فضول تھی ایسا تو نہیں تھا اس نے اپنا کام کیا لیکن آخری جو اس کے اوپر مہر لگانی تھی وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی ان سے انہوں نے لینی تھی ان کی رضا مندی انہوں نے جب کہا کہ یہ سارا ٹھیک ہے اس کے بعد ہو گیا تو سمجھ رہلی اگر کمیٹی میں لوگ بیٹھے ہیں ڈسکیشن کر بھی رہے ہیں تو اس وقت تک وہ جا کے پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا جب تک پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جے ایو آئی ایم کیوں تو اکی نہیں کرے گی وہ نہیں آئے گی تو یہ کوئی انہوں نے بات نہیں ہے زفر اللہ صاحب نے بہت میں سمجھتا ہوں مجھے زیادہ جانتے ہیں دونوں بڑے سینئر وکلہ ہیں میں تو عام سے ایک سیاسی کارکن ہوں لیکن طریقے کا یہ ہوتا ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ جو کمیٹی بیٹھی ہے وہی جو تیہ کرے گی وہ سارا ہو جائے گا تو میرا نہیں خیال ہے کہ نمازی میں کبھی ہوا ہے نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا اچھا کوکلی نیئر اب کل ڈیڑھ بجے کابینہ کا اجلاس ہے جس نے ایک حتمی ڈرافٹ کو انڈورس کرنا ہے پہلے بھی کابینہ کا اجلاس بڑی امیدوں کے ساتھ بلائے گیا تھا پھر اس کو کینسل کرنا پڑا قومی اسمبلی کا اجلاس لیکن اس مرتبہ لگتا ہے کہ پتھر پر لکیر لگ گئی ہے تو کل کوئی ڈس اپائنمنٹ والی خبر حکومت کے لیے یا اتحادی جماعتوں کے لیے آپ کو نظر آ رہے ہیں ہورائزن پہ کے نہیں یہ جو خچہ آپ نے تلسف ظاہر کیا ہے یہ آج کی جو کمیٹی میں صرف بارہ ارکان موجود تھے 38 میں سے انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے کل اجلاس بلالیا ہے قومی اسمبلی کا سینٹ کا اور پھر اگر آپ نے مساویدہ کو ابھی تک فائنل نہیں کیا اور ابھی تک مشاورت کا عمل مکمل نہیں ہوا تو لگتا یہی ہے کہ ایک بار پھر پچھلی بار کی طرح آپ ہمیں بٹھائیں گے اور نشستن گفتن اور برخواستن ہمیں انتظار کرا کرا کے ہو جائے گا تو یہ خدشہ موجود ہے لیکن باہر طور اس بار صورتحال جو ہے وہ کچھ مختلف دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جس طرح سے جو ہے وہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس ایک دن پیچھے دھکے لگیا پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی جو ہیں وہ بلالیے گئے اور اب یہ لگ رہا ہے کہ کل جو ہے وہ جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا کیونکہ ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ آج پورا دن جو لیگل کمیٹی ہے وہ بیٹھی ہے اور کل ساڑھے بارہ بجے جب خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس میں وہ مساویدہ جو ہے وہ پیش کیا جانا ہے اس سے پہلے اس کے ساتھ جو کابینہ کا اجلاس ہے اس سے وہ اسی مساویدہ کی منظوری لینی ہے تو خصوصی کمیٹی جب اس کی منظوری دے گی کابینہ منظوری دے گی تو پھر اس کے بعد لیکن بارگیننگ چپس سب کی طرف سے جو ہیں وہ بہت ہی سٹرونگ طریقے سے آ رہی ہیں آپ کی پروگرام کی وساطت سے خبر یہ بھی دے دوں کہ بلوچستان میں نشستوں کے اضافے کا جو بل ہے وہ کل تین بجے جب سینٹ کا اجلاس ہوگا تو اس میں وہ بھی ٹیبل کر دیا جائے گا تو ایک یہ جو بارگیننگز یہ ہو رہی تھی کہ جی یہ ہمارا آپ یہ کام کریں تو ہم آپ کے ساتھ آئینی ترمیم پر کھڑے ہوں گے تو اس طرف جو ہے وہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے ابھی دکھائی گئے ہم بریکبہ جب واپس آئیں گے اس کو کہتے ہیں گیم آف ویری ہائی سٹیک کہ جب حکومت نے اور اتحادی جماعتوں نے اپنا ستن مندھن اور سیاسی ریپوٹیشن ایڈ سٹیک لگا دی اور پہلی مرتبہ دودھ کے جلے ہوئے ہیں چارچ بھی پھونک پھونک پھینے پینا پڑتا ہے اب چارچ پینے کا معاملہ نہیں ہے اب اس کو کنورٹ کرنے کا معاملہ ہے کسی نتیجے میں اگر یہ نتیجہ نہ آ پایا اور اگر نمبر ان کے پاس نہ ہوئے تو بہت بڑی صبح کی ہے اور اگر نمبر پورے ہوئے اور ترمین ہو گئی تو پی ٹی آئی پھر کیا کرے گی پروگرام کے آخری حصہ پاکستان کی تاریخ میں اگلے اٹھارہ گھنٹے بہت اہم ہیں کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ڈیڑھ بجے بلایا گیا ہے جس کے اندر آئینی ترمیم کے مسفدے کی منظوری دینی ہے اور اس کے بعد آئینی ترمیم اپنے قانونی اور آئینی پروسس میں سے گزرتی ہوئی آئین کا حصہ بن جائے گی حکومت کی ارتحادین کی خواہش یہ ہے گیم آف ہائی سٹیکس اگر نہ ہو پایا دیکھئے میں تھوڑا ڈیفرنٹ سوچتا ہوں میرا خیال یہ اگر نمبر دو بٹا تین دو تہائی ہم لے لیتے ہیں تو پھر بھی جمہوریہ جیتی ہے اور اگر نہیں ہوتا تو پھر بھی پارلیمان جیتی ہے میری سوچ بڑی مختلف ہے میں ان کیوں کو ڈیفرنٹ انگل سے دیکھتا ہوں امام کو اپنی ویل زیار کرنی ہے امام کو حق ہے حاصل کہ جی میں عدلیہ انظامی یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اگر نہ ہوئی اگر ہوگی تو بہت اچھا ہے اگر نہ ہوئی شباز شیف صاحب قوم سے خطاب کریں گے بڑا اچھا ہوا ہے بلکل ایسا ہونا چاہیے میں یہ اول تو ہو جائے گی اور پیپل پارٹی جس نے سب کچھ اس کی اوپر دعو پر لگایا وہ کہے گے جی کہ بہت اچھی بات نہیں ہوئی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہوتا ہے عوام جب بول جائے آپ تو باسول قسم کے شخص ہیں ہم پاور پولٹیکس ہی بات کریں انشاءاللہ ہم جیتیں گے ہم کر رہے ہیں گے لیکن ایمبرسمنٹ نہیں ہوگی اگر نہ ہو پایا ایک طرح ہوتی ہے کیوں شک لیکن یہ پتہ ہوں دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کم ڈیبیٹ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی اس کوٹ پر ڈیبیٹ آپ نتیجے پہ آگئے ہیں وہ چارٹر آف آٹر چھوڑے ہیں انشاءاللہ نتیجہ میری معلومات کے مطابق بالکل مصبت ہے قوم ہمارے ساتھ ہے چھوٹی پارٹی ہیں اپنے مطالبات کر رہی ہیں اور میں نے اللہ اللہ عنہ کہا ہے کہ ہم سب بڑی پارٹیوں کو ان کے مطالبات ماننے چاہیے ہیں شویف صاحب اگر نہ ہوئی تو you guys win مل کے آگے you guys win مطلب آپ کی تمام جیتے گی قوم جیتے گی دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ illegitimate assembly ہے مجھے بتا دیں آدھے سے زیادہ تو یہ سارے آپ کمیٹی میں کیوں بیٹھے ہونکے ہیں تو انگیج کرنا چاہتے ہیں illegitimate حکومت کو انگیج کر رہے ہیں نہیں ہم illegitimate تو ہیں لیکن پالکانی انگیج بھی کر رہے ہیں دیکھیں ہم وہاں گئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ بھائی یہ دو اور ان میں خرابی آئیں مجھے بتائیں مخصوص نشستوں کا نیشنل اسمبلی آپ کی تو شہیف صاحب فارغ ہیں نکم میں ہیں illegitimate ہیں تو کیوں انگیج کر رہے ہیں نہیں تو انگیج ہم اس سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا موقف تو دیں ہم اپنا موقف نہ دیں تو ہم تنیسنل اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں پھر تو یہ بات بھی ہے تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو legally elected لوگ ہیں نا تو جو un elected اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں آئینی ترمیم دوسری بات مجھے بتائیں مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے ایک فیڈیٹنگ یونٹ سینٹ کا آپ کا الیکشن نہیں ہوا دیکھیں یہ آپ کی میرے پریزنیٹسن نہیں ہے آپ ہی کے بات کو سلسل کے ساتھ بیان کرتا ہوئے یہ سارے arguments ترمیم ہونے کے بعد اب کہاں پہ کریں گے ترمیم ہونے کے بعد میرے فورم پر در کر لیں گے تین چیزیں جگہیں ہیں نمبر ون اسمبلی کے اندر ہم پروٹیسٹ کریں گے سڑکو پہ سننے جو الیجٹی میٹ ہیں ان کی ہاتھ تک کر رہے ہیں ہم تو الیکٹیڈ ہیں نمبر ٹو ہم سڑکو پہ آئیں گے نمبر ٹری ہم اس کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے تینوں کام ہمارے پاس ہے لیکن انشاءاللہ ہمیں یہ یقین ہے کل بھی یہ ناکام رہتے آج بھی یہ ناکام رہتے عدالت آئینی عدالت میں جانا ہوگا آئینی عدالت تو ہوگی نہیں ہوگی نہیں ترمیم ہوگی تو ہوگی تو حیثیت کون نہیں اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا وہ دارے آئینی ترمیم میں درستہ ہیں یہ سرکلر آرگومنٹ ہے جیспال صاحب بگ ڈیٹومورو آپ کی جماعت لیڈ بھی کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لیڈ کرتا ہے اس کے ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے تو گیم آف ہائی سٹیکس تو اگر نہ ہوا تو کیا ہوگا اب تو یہ ازمشنز پر ہم آگے ہیں کہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا کوئی وہ اس کے اندر زیادہ پرولم ہوگی نہیں لیکن میں ایک بات گزارش کر دوں خود شعب شاہد صاحب بڑے اچھے وکیل ہیں اور آئین کی بالازستی پر یقین درکھتے ہوں گے یقینا اگر تو اتیائی اکثریت کسی بھی قسم کی ترمیم کرتی ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے جہاں تک پارلیمنٹ کی لیجٹیمیسی کی بات ہے تو مجھے بتائیے کہ 18 والی لیجٹیمیٹ تھی یا اس سے پہلے جو آتی رہی کونسی پارلیمنٹ ہے جس کے اوپر سوال نہیں اٹھے 97 میں پیپلز پارٹی کو 16 سیٹوں پر رکھ دیا لیکن اس کے باوجودی محترمہ بینرزی بٹو پارلیمنٹ میں کھڑی رہی اور بات کرتی رہی وہی پر لڑھائی لیتی رہی ان کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان اگر وزیراعظم ہے تو پارلیمنٹ میں یہ بیٹھیں گے نہیں ہوگا تو نہیں بیٹھیں گے اپوزیشن میں ان کو بیٹھنا نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ایک اس طرح وہ ریزائن کر کے چلے گئے ایک اس طرح دو صبح اسمبلیاں ڈیزول کرا دی تو یہ سارے جو روئییں ہیں یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق اسمبلیاں حکومتیں اگر ہوگی تو یہ اس کو تسلیم کریں گے اس کو بیٹھیں گے اگر نہیں ہوں گی تو پھر سارے جو ہیں وہ عزامات کی زد میں ہوں گے جی سراج ہمیں لیکن آپ بہت ہے کہ ہو جائے گا مفروضہ اس فجر سے نہیں ہے کہ دو ہی نتیجے ہوں گے نا جی یا ہوگا ہے نہیں ہوگا اب اس کے درمیان تو کچھ نہیں ہو سکتا لہذا مفروضے نہیں ہیں یہ دو ممکنہ حقائق ہے so you are saying کہ comfortably یہ ہو جانا چاہیے اس مرتبہ پرانے والا معاملہ نہیں ہوگا people's party lead میں ہے ذرا نیر quickly آپ ہمیں بتاتی چلیں تو کال تو بڑا ہنگامہ خیز قسم کا دن ہے اب حکومت وقت اتحادی جماعتوں کو ہر چیز جو ہے وہ ٹک ہر باکس کو ٹک کرنا ہے بندے پورے کرنے ہیں حاضریاں انشور کرنی ہیں اور جلدی سے پروسس لے کے چلنا ہے نمبر کاز کی اوپر جاب فرمائے رہے تھے اب میں اس طرف آ رہا ہوں ان کے پاس پورے نہیں ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کون ووٹ کدھر ڈالتا ہے تو big day tomorrow نہیں جی بالکل طالعہ صاحب یہ ناسیب یہ کہ بڑا دن ہے بلکہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے سیاسی بیانات بھی دینے ہیں کچھ کسی جو سیاسی رہنمائے ہیں انہوں نے point scoring بھی کرنے ہیں لیکن جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ stage set ہو چکا ہے ترمیم ہونی ہے اس ترمیم کے لیے تمام جو شترنج کی گھوٹے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر رکھی جا چکی ہیں لیکن اب اس میں جو مولانا کا ایک جو فیکٹر تھا کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا کے ساتھ اگر باتچیت کر رہی ہے تو وہ بھی پر امید ہے لیکن دوسری جانب مولانا کہیں اور جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پارٹیاں بھی پر امید ہیں تو لیکن اگر مولانا کے یہ جو آٹھ ووٹ کسی بھی ایک جماعت کے خاتے میں پڑ بھی جائیں اپوزیشن یا حکومتی اتحاد اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تین سے چار ایسے ووٹ ہیں جو کہ پنڈنگ ہے تو جو نمبر گیم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس یا پھر جو اپوزیشن اتحاد ہے ان کے پاس اس وقت کوئی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دعویٰ ضرور کیا جا رہا ہے کہ وہ شدید رد عمل دیں گے اور وہ رد عمل کا ابھی اظہار جو ہے شعیب شاہین صاحب نے کر بھی دیا ہے لیکن باہر طور پی ٹی آئی کا جو رد عمل ہے وہ بھی مخمسے کا شکار ہوتا ہے وہ اجلاس میں کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں بیٹھے ہوئے وہ وہاں پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں مانتے پارلیمان میں بھی بیٹھے ہیں نہیں مانتے لیکن باہر طور کل جو ہے وہ بڑا دن ہے ترمیم منظور ہو جائے گی کل چانسز یہ ہیں کہ وہ لے کر دی جائے گی ایوان کے سامنے رکھ دی جائے گی لیکن اس کے منظوری کے کوئی جو ہے وہ معاملات نہیں ہے کیونکہ کل بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے شہر میں تو یقینی طور پر تمام لیڈرشپ کا یہاں ہونا چلے اٹھارا گھنٹے کو میں اٹھائیس گھنٹے کر دیتے ہیں اٹھارا گھنٹے کل ہم بلک میں عدالتی اصلاحات کے بارے میں قوم کی متفقہ تجاویز کے اوپر گفتگو کر رہے ہوں عدالتی اصلاحات نہیں فساد کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوں گے کہ کون سا فساد برپا کرنے جاری ہے یہ پاکڑی میرے نظیق وہ مرسی تھے کسی کے نظیق وہ فتنہ پرور تھے میرے نظیق وہ سکرات تھا کسی نظیق وہ فتنہ پرور تھا اب سکرات بجائے تو چھوڑی دیں بیچ میں یہ تو پاکڑی پاکڑی چارو میں مانا کا شکریہ ہمارا پروگرام جاری ہے جی ناظرین اب بات کرتے ہیں سی او کی سمٹ کی جو ہو گیا ڈاکٹر ملیہ لودی پاکستان کی ایمبیسٹر یو ایس میں ایکس ایمبیسٹر پاکستان کی ایکس ایمبیسٹر یو این پرمنٹ ریپیزنٹیو ہائی کمیشنر یوکے ہمیں جوائن کر رہی ہیں سوا پانچ ہزار الفاظ پر مبنی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے تو جب ہم نے اس کو پڑھا تو کوئی بہت ذرا سنسیشنل سٹیٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آیا یا ہماری توقعات کچھ اور تھی اس فورم سے آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے میرے پہلے اس طرح کی سمچ سے جو کمیونکی نکلتی ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں لمبے چوڑے اور بہت ہی ایکسپینسیو اس میں ہر چیز منشن کی ہے مگر یہ ایک چیز یاد رکھیں تلن کہ جو ہائیسٹ فورم ہے اسیو کا وہ ہیڈز آف سٹیٹ کا فورم ہے سو ہیڈز آف سٹیٹ جب سمٹ ہوتی ہے اور ان کی جو کمیونکی نکلتی ہیں جس میں کہ سیاسی جیو پولیٹیکل سی ٹی اس قسم کے ایشیوز ہوتے ہیں تو وہ شاید لوگوں کو زیادہ ٹھوس لگتے ہوں گے سیکنڈ لیول جو ہے سمٹ کا یعنی کہ اسیو کا وہ ہے ہیڈز آف گارمنٹ سامٹ جو کہ پاکستان نے جس کی میزبانی کی تو اس سے جو کمیونکی نکلی آئی تھی اس میں ہیں کافی ٹھوس چیزیں بھی ہیں مثال کے طور پر ٹریڈ کے حوالے سے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ایکنومک کوپریشن وغیرہ مگر ہے خاصی جنرل قسم کی بیکن آخر دس میمبر سٹیٹس ان کو اگری کرنا پڑا تو اسی طرح کی ہوتی ہے کمیونکی اچھے طرح اس پہ ٹیک اوئے پھر کیا ہے اس میں سے ہندوستان پاکستان کے بزرائے خارجہ اور ڈیپٹی پرائم نسٹر اور ان کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ جب زہرانے میں اکٹھے بیٹھے تب خبریں بنی جاتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور شکریہ بھی ادا کیا یہ کرٹسیز تھیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان معاملات میں کچھ پیشرفت ہو سکتی ہے یا نہیں میرا نکال کسی کو یہ توقع تھی کچھ ٹی وی چینلز پہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کو ہائپ کیا گیا بڑھا چڑھا کے بتایا گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ بھارت کا وزیر خارجہ پہنچ گیا ہے مگر انہوں نے تو بہت واضح کر دیا تھا میٹنگ یا انٹریکشن نہیں چاہتے اور نہ ہی پاکستان چاہ رہا تھا تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی کی ریالیسٹک یہ ایکسپیکٹیشن تھی یا توقع تھی کہ اس میٹنگ سے یعنی کی سمیٹ سے انڈیا کی پارسپیشن سے برف جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان وہ کسی طرح سے پگلے گی تو نہ ہی ایکسپیکٹیشن تھی اور نہ ہی یہ ہوا اور جو انہوں نے تقریر کی اس کے اندر بھی انہوں نے دہشتگردی کے مددے کو اٹھایا اس کے اندر انہوں نے انتہا پسندی کے معاملے کو اٹھایا اس کے اندر انہوں نے سیفرٹیزم کے معاملے کو اٹھایا اور کہا کہ ان چیزوں کے موجودگی میں جو تعاون کی بات ہے سیو کے فورم سے وہ آگے نہیں جا سکتی تو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کیا والے سے بات کر رہے تھے دیکھیں یہ سٹینڈرڈ انڈین لائن ہے مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ وہ یہی کہتے ہیں اور اس فورم میں ان کا یہ کہنا ظاہر ہے ان کا اشارہ ضرور تھا نام نہیں لیا انہوں نے لیکن اشارہ ضرور تھا پاکستان کی طرف ایک اور بھی اشارہ انہوں نے کیا اور وہ چین کی طرف تھا جب انہوں نے کہا وزیر خارجہ بھارت کے انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر یونیلیٹرل کنیکٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے ان کا ظاہر ہے ایک طرح سے ریفرنس یہ ہی تھا بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو جو چائنا کی ہے تو انہوں نے کہا یہ کنسنسس سے ہونے چاہیے کنیکٹیوٹی اور یونیلیٹرل نہیں ہونے چاہیے تو یہ سٹینڈرڈ لائن ہے پھر ایک اور جو پہلو تھا ان کی سٹینڈرڈ لائن کا وہ یہ تھا کہ گلوبل انسٹیوشنز نید ریفارم اور اس حبالے سے آپ کا پتہ ہی ہے کہ انڈیا ایسپرینٹ ہے پر اپرمننٹ سیٹ تو انہوں نے یہ بات دورائی اس سپیچ میں کہ یون سیکیورٹی کانسل کا بھی ریفارم ہونا چاہیے اور اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے بائی بوت پرمننٹ اور نون پرمننٹ سیٹس ہم نے ایک اور فورم کی قسمت کو بدلتے اور بگڑتے ہوئے دیکھا ہے سارک اس کے اب کوئی بات ہی نہیں کرتا حالانکہ وہ بڑا قریبی فورم ہے ہمارا اور وہاں پہ تو بنیادی طور پر پاکستان اور ہندوستان کے معاملات اس کو روکے ہوئے ہیں ہمارا مانا یہ ہے کہ ہندوستان کے وجہ سے رکا ہوا ہے اس فورم کے اندر جس کے اوپر ہم نے کافی توقعات لاد دی تھی اس میں تو اس سے کہیں زیادہ گھمبیر معاملات ہیں ہندوستان اور چائنہ کے معاملات موجود ہیں ہندوستان پاکستان کے معاملات موجود ہیں چائنہ کی لڑائی امریکہ کے ساتھ ہے رشیا جو ہے وہ یوکرین کا برڈن لے کے آیا ہوا ہے ہندوستان کا اب اس نے سینگ لڑائے ہیں جب سے انہوں نے بورڈر پار اسیسینیشنز کا معاملہ شروع کیا ہے کینیڈا کا معاملہ بھی آپ دیکھ رہی ہوں گے یو ایس کی طرف سے بقاعدہ سمن جاری ہوئے ہیں ان کے لوگوں کے تو یہ اس فورم میں سے یہ توقع کرنا کہ ایک باہمی ایک پاتھ پہ سامنے آئے کہ بہت زیادہ نہیں ہے یہ دیکھیں اسیو کے جو دو ڈومننٹ پاز ہیں وہ تو چین اور روس ہیں وہ انڈیا پاکستان نہیں ہیں دس میمبرز ہیں آپ کو معلوم ایران نے بھی جوائن کیا ہے وہ بھی میمبر ہے ایک ایک اینکہ جو سیادہ اہم فورم ہے وہ ہیڈز اف سٹیٹ فورم ہے وہاں پر وہ ایسیوز جن کا آپ نے بھی ذکر کیا وہاں پر وہ کنسیڈر ہوتے ہیں اس فورم میں یعنی کے ہیڈز اف گورنمنٹ فورم میں ایکنومک کوپریشن پر امفیسز ہوتا ہے درمیر خیال ہے روم فور ایسیگریمنٹ بہت کم ہوتی ہے جہاں تک ساکھ کا تعلق ہے وہاں تو ظاہر ہے دومننٹ پاس تو انڈیا اور پاکستان ہیں اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب تک انڈیا پاکستان کے جو تناؤ تینشنز ڈیڈ لوگ ایم پاس جب تک وہ اوکم نہیں ہوتا تو ساکھ کا کوئی فیوچر نہیں بالکل آخر میں یہ فرمائے گا کہ ہمیں کیا ملا اگر آم شہری اور آم بیور دیکھ رہا ہے پروگرام تو وہ کہے گا یہ بڑے معاملات اپنی جگہ پر ڈیپلومیسی ایک پروسس ہوتا ہے کہ ایونٹ نہیں ہوتا اور میں سمجھتی ہوں کہ حکومت جسرہ سے اس کو ہائپ کیا تو انہوں نے خود ہی تاثر یہ کریٹ کر دیا کہ ڈیپلومیسی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو پروسس اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہوسٹ کرنا اس سے پاکستان کی سفارتی سٹینڈنگ جو ہے وہ انپروو ہوئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے یہ دکھایا ہے کہ وہ اس طرح کے فورمز میں ایک ملٹی لیٹرل پلیئر ہے لیکن اس کو ہائپ کرنا میرا خیال ہے درست نہیں تھا اور جو معاہدے اور جو کمیٹمنٹس ہیں ان میں سے آپ کو کتنی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ دوہزار تیس تک کے بھی پلانز ہم نے دیکھے ہیں اگر کوئی ایک آپ کی نظر میں ایسا معاملہ ہو جس کی اوپر پراغرس ہو اور ہم یہ کہہ پائیں کہ چلیں پروجیکٹس کے ذریعے ہی یہ فورم ترقی کر رہا ہے اور ہمیں اس سے فائدہ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے سب سے پرومیسنگ ایریا شاید کلائمیٹ چینج ہوگا وہ ایک طرح سے آپ کی ایسے اتنے سب سے نون کانٹروورشل بھی ہے سب ایفیکٹڈ ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ اس پہ پیش رفت ہو لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ سب ملک چاہتے ہیں کہ ایکنومک ٹریڈ اور اس طرح کے جو تعلقات ہیں وہ ایمپروو ہوں سٹرنسن ہوں لیکن وہی والی بات ہے کہ جیسے وزیراعظم نے بھی کہا کہ ایک obstacle in the way of regional cooperation remains the unstable situation in Afghanistan جب تک وہ resolve نہیں ہوگا تب تک کم از کم سنٹرلیشن ریپبلکس کے ساتھ پاکستان کا اس قسم کا میں سمجھتی ہوں connectivity آپ کہہ لیجے مشکل ہوگی ناممکن نہیں ہے مگر مشکل ہے ٹاکس صاحبہ بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا ناظرین آپ دکٹر ملیہ لہودی کی assessment overall سن رہے تھے SEO کے اس summit کے بارے میں جو آج ختم ہو گیا جس کو حکومت نے خوب اس کو hype کیا اور پاکستان نے کم از کم یہ معاملات ہوتا ہے کیا کہ incident free اور طریقے کے ساتھ یہ summit مکمل ہوا اب اس کے سمرات جو ہیں وہ project کے جب نتائج سامنے آئیں گے تب ہی discuss ہوں گے ہماری تفسیر یہی کچھ یاد چاہتے ہیں اللہ حافظ